اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ ٹائل افرسن اور اینڈروسن کو استعمال کیسے کرنا دیکھیں کیونکہ یہاں پہ مستے اکثر لوگ اس کے بارے میں کوششن کر رہے ہیں تو اگر آپ کا برڈ پھول کے بیٹھا ہوئے پھول کے اور اس میں دینے کی طورت احساس ہوا ہوئے اور آپ کے برڈ میں لیٹل بیٹ موشن کا مسئلہ ہے اور اس کی اگر آنکھوں کا مسئلہ ہے تو آپ نے ٹائل افرسن اور اینڈروسن یوز کرنی ہے تو اس کا ڈوزچ یہ ہے جو یہ ٹائل افرسن ہے اسے 4 گرام 1 لیٹر وارٹر میں یوز کرنا ہے یعنی کہ ایک لیٹر پانی میں یہ 4 گرام اور اسی پانی میں آپ نے 1 سی سی یعنی کہ ایک لیٹر پانی میں آپ نے 1 سی سی جو ہے لیکوڈ میں جو میڈسن ہے اینڈروسن وہ یوز کرنی ہے اب ایک لیٹر پانی میں یہ دونوں میڈسن اکٹھی یوز کرنی ہے اس طرح سے شیک کرنے کے بعد آپ نے جو ہے اپنے برڈز کو یہ سرف کرنا پانے اور اس کا جو کورس ہے یہ فور ٹو فائیو ڈیز بھی ہوتا ہے اور سیون ڈیز بھی چلتا ہے تو یہ تو آپ کی مرضی ہے اور اگر آپ کا برڈ ٹھیک ہو رہے تو ٹھیک ہے یہ دو میڈیسنز ایسی میڈیسنز ہیں کہ یہ کہاں کہاں یوز ہو سکتی ہے یہ بھی میں آپ کو اب گائیڈ کروں اگر آپ کے برڈز میں گرین موشن ہے ٹھیک ہے وہاں بھی یہ استعمال ہوتی ہے اگر آپ کا برڈ جو ہے اسے فیور ہوا ہوئے آپ کا برڈ پھول کے بیٹھا ہوئے وہاں بھی یہ یوز ہوگی اور اگر آپ کے برڈز میں لیٹل بیٹ وومنٹنگ کا ایشو ہے وہاں بھی یہ استعمال ہوگی اور اگر آپ کے برڈز کی آنکھوں کا مسئلہ ہے لیکن آنکھوں کے مسئلے میں اس کے ساتھ آپ کو یا تو دیکساکلور یا تو زائنوکسی یوز کرنا پرزی ہے لیکن آپ کو پانی میں یہی میڈیسن یوز کرنی کرے گی یہ جو انڈروفلوکسین میڈیسن ہے اس کا استعمال جو ہے بہت سوچ سمجھ کے کیجئے گا کہ اسے ون سی سی سے زیادہ ڈوز نہیں دینی ورنہ آپ کے برڈ میں سیپ ہونے کا حطرہ ہوتا ہے اور اگر آپ اسے ون سی سی کریں گے تو آپ کے برڈ برڈ میں انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا آپ کو یہ پوست اچھی لگے گی اور اپنے برڈز کی حفاظت کیجئے اور کی ادلہ حافظ